موسیقی کہ کوئی شخص جو ہے سال بھر کے روزوں کی منت مانتا ہے پورے سال کی تو پورے سال کے روزوں کو اپنے اوپر واجب کرتا ہے تو اس کی تین صورتیں ہیں بھئے تین صورتیں ایک صورت یہ کہ وہ سال کی تعین کر دے کہ اللہ یہ والا جو سال ہے اس میں میں پورا سال کیا کروں گا روزے رکھوں گا دوسری صورت کہ سال کی تعین نہ کرے بلکہ صرف اتنا کہے کہ میں ایک سال کیا کروں گا روزے رکھوں گا تو اس میں پھر دو صورتیں ہیں جب اس نے سال کی تعین نہیں کی البتہ سال کے روزوں کو اپنے اوپر واجب کر رہا ہے تو اس میں دو صورتیں ہیں کہ اس کے اندر وہ پی در پی روزے ہونے کی شرط لگائے گا یا شرط نہیں لگا یعنی روزوں کے مسلسل ہونے کی شرط لگائے گا یا شرط نہیں لگائے گا تو اگر مسلسل روزوں کے مسلسل ہونے کی شرط لگائی تو اس کا بھی وہی حکم ہے جو کسی معین سال کے روزوں کا حکم تھا اور معین سال کے روزوں کا حکم پہلے یاد رکھیں معین سال کے روزے اگر اس نے منت مانی کہ اس سال کے میں روزے رکھوں گا تو اس صورت میں اس پر سال بھر کے روزے واجب ہو گئے سال بھر کے روزے واجب ہو گئے لیکن رمضان کا خود بخود استثناء ہو گیا رمضان کے روزے منت کے روزے نہیں بنیں گے وہ رمضان ہی کے رہیں گے تو رمضان اسی سال کے اندر چنکی آ رہا ہے اور اس نے بھی کیا بات کی ہے کہ میں اس سال کے روزے رکھوں گا تو رمضان میں جو رکھے گا وہ تو رمضان کے اپنے روزے ہیں تو وہ منت میں داخل ہی نہیں باقی البتہ اس کو سال پورا کرنا پڑے گا اور اس کے اندر پانچ دن ایسے آ رہے ہیں جس کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے روزہ رکھنا حرام لہٰذا جب سال بھر کے روزے اپنے اوپر لازم کیے تو یہ پانچ روزے بھی اس نے گویا اپنے اوپر لازم کر لئے لیکن ان دنوں میں پھر وہ روزے نہ رکھے بلکہ بعد میں کیا کر لے ان پانچ دنوں کی قضا کر رمضان کی قضا نہیں کرے گا کیونکہ رمضان کے روزے اس پر لازم ہی نہیں ہوئے کیونکہ اس نے ایک سال کے روزوں کی بات کی ہے اور ایک سال کے اندر تو وہ رمضان والے پہلے سے خود بخود آ رہے تھے تو ان کی علیدہ سے کوئی منت نہیں ہوئی بلکہ وہ وہ رمضان ہی کے ہو جائیں گے البتہ یہ پانچ دن کے روزے کیا کرے گا بعد میں قضا لیکن اگر وہ پانچ دن کے روزے انہی دنوں میں رکھ لیتا ہے تو بھی وہ ادا ہو جائیں گے اس لیے کیونکہ جب اس نے سال بھر کے روزوں کی نیت کی ہے تو ان پانچ دنوں کی بھی نیت ان میں بھی روزہ رکھنے کی نیت کر لی گویا ان روزوں کو اس نے ناقص ہی اپنے اوپر لازم کر لیا یا جب سال بھر کے روزے واجب کر رہے ہیں اپنے اوپر تو ان ایام کے بھی روزے کیا کر رہے ہیں اپنے اوپر واجب کر رہے ہیں اور ان ایام میں تو روزے ہوتے ہیں ناقص کامل تو نہیں کیونکہ اس دنوں میں تو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے تو لہذا اس پر باقی سال کے روزے تو کامل واجب ہوئے لیکن ان پانچ دنوں کے روزے کس طرح کے واجب ہوئے ناقص واجب ہوئے لہذا اگر وہ ادا بھی کرے گا وہ ناقص ادا ہوں گے لیکن کوئی حرج نہیں کیونکہ اس نے اپنے اوپر لازم بھی کس طرح کے کیے تھے ناقص بھی کیے تھے اور ادا بھی کیسے کر دیئے ناقص کر دیئے تو بہتر تو یہ ہے کہ ان پانچ دنوں میں نہ رکھے بعد میں ان کی کیا کر لے قضا لیکن اگر رکھ لیتا ہے تو اس نے اپنے اوپر ناقصی لازم کیے تھے اور ناقصی ادا کر دیئے لہذا یہ بھی ادا ہو جائیں گے مسئلہ سمجھ میں آیا دوسری صورت کیا تھی کہ اگر وہ کسی چیز کی شرط لگاتا ہے سال کی تعین تو نہیں کرتا لیکن سال بھر مسلسل روزے رکھنے کی شرط لگاتا ہے تو اس کا بھی بیعائی نہیں ہی وہی حکم ہے جو کسی معین سال کے روزوں کا حکم تھا اس کے اندر بھی وہ پانچ روزے اس میں بھی وہی صورت افضل کہ بعد میں قضا کرنے چاہیے لیکن اگر انہی دنوں میں کر لے گا تو ادا ہو جائیں گے کیونکہ اس نے جب سارے سال کی نیت کی تو یہ روزے بھی اس میں آ گئے تو اور ان دنوں میں تو روزیں ناقص ہوتے ہیں گویا اس نے اپنے اوپر کس قسم کے روزے لازم کیے ہیں یہ پانچ روزیں ناقص ہی لازم کی ہیں اور ناقص ادا کرے گا تو ادا ہو جائیں گے لیکن اگر یہ بعد میں ان کی قضا کرتا ہے تو پھر فرق آئے گا فرق یہ ہے کہ پھر بعد میں ان کو جیسے ہی سال پورا ہو سات ہی ملا کر ان پانچ کی قضا کرنی چاہیے کیا کرنی چاہیے پہلے تو اس نے کہا تھا میں اس سال کے روزے رکھتا ہوں اس میں تو جیسے بھی قضا کر لے پانچ روزے قضا کرنے ہیں لیکن جب اس نے سال کی تائین تو نہیں کی لیکن مسلسل رکھنے کی تائین کی یا کہ مسلسل رکھوں گا اور ان پانچ دنوں کے روزے اس نے چھوڑ دیئے تو جس دن سال پورا ہو اس کے ساتھ ہی کیا شروع کر دے ان پانچ روزوں کی قضار شروع کر دے تاکہ جو اس نے مسلسل ہونے کی شرط لگائی تھی اس پر جس حد تک عمل ہو سکے عمل کر لیا جائے سورت سمجھ میں آگئی تیسری سورت یہ تھی کہ اس نے اپنے اوپر سال کے روزے واجب کیے لیکن سال کی تائین نہیں کی اور اور مسلسل کی بھی قید اس نے نہیں لگائی کہ روزے مسلسل ہوں گے تو اس سورت میں یاد رکھنا اس پر بارہ مہینے کے روزے لازم ہوں گے کتنے؟ جب مسلسل کی قید نہیں لگائی اور سال کے روزے اپنے پر لازم کر رہے ہیں معلوم وہ کتنے مہینے کے روزے لازم کر رہے ہیں بارہ جب مسلسل کی قید لگائی تھی اس کے اندر تو رمضان بیچ میں آ رہا تھا اس لئے ہم نے کہا گویا خود ہی اس کا کیا آ گیا استثناء آ گیا وہ داخل ہی نہیں سمجھ میں آیا بھئی لیکن یہاں پر جب اس نے سال کی تائین بھی نہیں کی مسلسل ہونے کی قید بھی نہیں لگائی تو گویا وہ اپنے اوپر کتنے مہینے کے روزے لازم کر رہے ہیں بارہ مہینے کے روزے اپنے اوپر لازم کر رہے ہیں تو لہٰذا رمضان میں تو رمضان کے روزے ہوتے ہیں اس کے منت کے روزے تو ہو نہیں سکتے لہٰذا اس صورت میں اس کو بارہ مہینے کے روزے پورا کرنا پڑیں گے اور یہاں پر اگر وہ مسلسل رکھتا ہے تو بیچ میں کیا رہا ہے رمضان تو رمضان کی جتنے روزے گزرے وہ تو رمضان کے ہوئے اور اس نے تو اپنے اوپر بارہ مہینے کے روزے واجب کیے تھے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا ان کی بھی قضا کرنا یعنی اس مہینے کے بقدر بھی روزے آگے رکھنے پڑیں گے اور نیز وہ پانچ روزے اگر نہیں رکھے تو بلکہ بلکہ اگر وہ پانچ روزے ان میں رکھ بھی لے گا وہ ایام وہ ایام من ہی انہو جن میں روزہ منہ ہے ان میں اگر وہ پانچ روزے رکھ بھی لے گا تو وہ روزے منت والے عدا نہیں ہوں گے کیونکہ اس نے اپنے پر بارہ مہینے کے روزے واجب کیے ہیں اور کامل واجب کیے ہیں یا ناقص واجب کیے ہیں کامل واجب کیے ہیں سمجھ میں آیا اس نے مسلسل کی شرط تو نہیں لگائی تھی مسلسل کی شرط لگاتا تو پھر تو وہ پانچ دن بیچ میں آ رہے تھے تو ان کا لزوم بھی کس طرح کا آتا ناقص آتا لیکن اب تو صرف بارہ مہینے کی بات ہے ان پانچ دنوں کی بات ہی نہیں تو بارہ کے بارہ مہینے کے روزے کس طرح کے چاہیے کامل چاہیے اور ان پانچ دنوں میں عدا کرے گا وہ تو کیا ہوں گے ناقص ہوں گے لہٰذا وہ اگر عدا کر بھی لے گا وہ ناقص ہوئے تو منت والے پانچ روزے یہ کوئی کامل روزے عدا نہیں ہوئے تو ان کی بھی پانچ کی کیا کرنا پڑے گی قضا کرنا پڑے گی سورہ سمجھ میں آگئے وَلَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ حَادِهِ الصَّانَةِ اَفْطَرَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِقِ وَقَضَاحَا اور اگر اس منت ماننے والے نے یوں کہا کہ اللہ کے لئے مجھ پر اس سال کے روزے واجب ہیں تو یہ شخص افطار کرے گا عید الفطر والے دن بھی عید یوم النحر یعنی قربانی والے دن بھی وَأَيَّامَ التَّشْرِقِ وَأَيَّامِ تَشْرِقِ یعنی اگلے تین دن جو ہیں یوم النحر سے ان میں بھی وَقَضَاحَا اور بعد میں کیا کرے گا ان کی قضا کرے گا لِأَنَّ النَّذْرَ بِالسَّنَةِ الْمُعَيِّنَةِ نَظْرٌ بِحَادِهِ الْأَيَّامِ اس لیے کیونکہ کسی معین سال کی منت ماننا وہ منت ہے بھی حاضحِ الْأَيَّامِ ان دنوں کی بھی جب معین سال کی منت مانی تو گویا ان پانچ دنوں کی بھی کیا کر لی منت مان لی تو ان پانچ دنوں میں بھی روزہ ضروری ہوا لیکن رکھے نہ بلکہ بعد میں کیا کرے قضا کرے وَقَذَا اِذَا لَمْ يُعَيِّنَ لَكِنَّهُ شَرَطَتْ تَتَابُعَ اور اسی طرح ہے حکام جب وہ سال کی تعیین نہ کرے لیکن وہ تتابع کی شرط لگا دے یعنی پہ در پہ ہونے مسلسل ہونے کی شرط لگا دے تب بھی حکم اسی طرح ہے یعنی ان دنوں کے روزے اس پر لازم ہوئے لیکن رکھے نہ بعد میں کیا کرے ان کی قضا کرے لِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ لَا تَعْرَ عَنْهَا اس لیے کیونکہ مسلسل رکھنا یہ ان دنوں سے خالی نہیں ہے جب مسلسل رکھے گا تو یہ پانچ دن بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے بیچ میں تو یہ مسلسل رکھنا وہ ان دنوں سے خالی نہیں ہے لیکن یقضیحا فی حاد الفصل موصولتن لیکن ان کو قضا کرے گا ان پانچ دنوں کی فی حاد الفصل اس فصل یعنی اس صورت میں کونسے صورت میں جب مسلسل رکھنے کی اس نے خیز ذکر کی ہے تو اس صورت میں ان کی قضا کرے گا موصولتن ملا کر یعنی جس وقت سال پورا ہو اسی سے اگلے ایام میں ملا کر کیا کرے پانچ روزوں کی قضا کرے تحقیقا لتتابع بقدر الامکان تاکہ تتابع پایا جائے جس قدر ممکن ہو سکے مسلسل ہونا پایا جائے جس قدر ممکن ہو سکے وَيَتَعَتَّا فِي هَادَا خِلَافُ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور حاصل ہوتا ہے اسی کے اندر امام زفار اور امام شافر رحم اللہ کا اختلاف بھی لِنَّهِ عَنِ السَّوْمِ فِيهَا اس وجہ سے کہ ان ایام میں روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے نہیں آئی ہے ان ایام میں روزے رکھنے سے تو وہ فرماتے ہیں اس کی کوئی منت مانے ہے تو منت ہی صحیح نہیں کیونکہ یہ روزہ کیا ہے ان ایام میں روزہ رکھنا گناہ ہے اور گناہ کی تو منت صحیح نہیں وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ اور وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے یعنی وہ جو نہیں آئی ہے نا وہ یہ قول ہے حضور علیہ السلام کا اللہ لَا تَصُومُ فِي هَادِهِ الْأَيَّامِ فَإِنَّهَا اَيَّامُ اَقْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ اللہ خبردار لَا تَصُومُ فِي هَادِهِ الْأَيَّامِ تم لوگ روزہ نہ رکھو ان دنوں کے اندر ان پانچ دنوں میں فَإِنَّهَا اَيَّامُ اَقْلٍ وَشُرْبٍ وَبِعَالٍ اس لئے کیونکہ یہ کھانے پینے اور جمع کے دن ہیں وَقَدْ بَيَّنَّ الْوَجْحَ فِيهِ اچھا یہاں تک حدیث مکمل ہوئی وَقَدْ بَيَّنَّ الْوَجْحَ فِيهِ وَالْعُذْرَ عَنْهُ اور تحقیق اس کے اندر ہم وجہ بیان کر چکے ہیں اور اس سے جو عذر ہم نے ذکر کیا وہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں ہم نے کیا وجہ بیان کی تھی اور کیا عذر بیان کیا تھا کہ یہاں جو منت مانی گئی ہے وہ ایک روزے کی منت مانی گئی ہے اور روزہ ہے مشروع تو ایک مشروع چیز کی منت مانی گئی لہذا منت صحیح ہے اور اس کے اندر جو خرابی آ رہی ہے وہ غیر کی وجہ سے آ رہی ہے اور وہ کس کی وجہ سے کیونکہ اللہ کی دعوت سے اعراض کرنا لازم آتا ہے لہذا منت ماننے میں کوئی خرابی نہیں ہے منت صحیح ہو جائے گی ہاں جب عمل کرے گا تب خرابی آئے گی لہذا وہ اس پر عمل نہ کرے ان دنوں میں روزہ نہ رکھے بلکہ بعد میں کیا کر لے غذا کر لے لیکن اگر رکھ لے گا تو عدا ہو جائیں گے کیونکہ جس طرح کے روزے اس نے لازم اپنے اوپر کیے تھے ویسے ہی اس نے عدا کر دی ہیں تفصیل سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں وَقَدْ بَيَنَّ الْوَجْحَ فِيهِ وَلْعُزْرَ عَنْهُ اور تحقیق ہم اس کے اندر وجہ اور اس سے جو عذر ہے وہ بیان کر چکے ہیں وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِتِتْتَتْتَعْبُعَ اور اگر اس شخص نے مسلسل ہونے کی شرط نہیں لگائی لَمْ يُجْزِهِ سَوْمُحَادِهِ الْاَيَّامِ تو اس صورت میں اس کے لئے ان دنوں کے روزے کافی نہیں اگر مسلسل ہونے کی شرط نہ لگائی تو ان دنوں میں اگر روزے رکھ بھی لے گا تو کافی نہیں بعد میں پھر کیا کرنا پڑے گی قضا کیونکہ عدا کرے گا وہ تو ہوئے ناقص اور واجب کیسے کیے تھے کامل لَأَنَّ الْأَصْلَ فِي مَا يَلْتَزِمُهُ الْقَمَالُ اس لئے کیونکہ اصل ان روزوں کے اندر جن کا اس نے التضام کیا ہے وہ کمال ہے وہ کیا ہے لَأَنَّ الْأَصْلَ فِي مَا يَلْتَزِمُهُ الْقَمَالُ اس لئے کیونکہ اصل ان روزوں میں جن کا اس نے التضام کیا ہے ان میں اصل الْقَمَالُ کامل ہونا ہے والمعدہ ناقص اور وہ جو ادا کرے گا ان دنوں میں اس نے جو ادا کر دی وہ کیا تھے ناقص تھے لِمَقَانِ نَّهِ اَيْلِي وُجُودِ نَّهِ کس کی وجہ سے نہیں کہ وجود کی وجہ سے نہیں پائے جانے کی وجہ سے بِخِلَافِ مَا اِذَا عَيَّنَهَا بِخِلَافِ اس صورت کے کہ جب اس نے کیا کیا تھا ان ایام کو معین کر دیا تھا یا یوں کہیں اس سال کو متعین کر دیا تھا تو اس صورت میں ادا ہو جائیں گے بھئی کیوں کہتے ہیں لِمَقَانِ نَّهُ الْتَعْزَمَ بِوَصْفِ نُقْسَانِ اس لیے کیونکہ اس صورت میں اس نے اپنے پر واجب بھی کس طرح کیے تھے نقصان کے وصف کے ساتھ اپنے پر لازم کیے تھے یعنی ناقص روزے اپنے پر لازم کیے تھے فَيَقُونُ الْعَدَعُ بِوَصْفِ الْمُلْتَظَمِ تو اس صورت میں جو ادا ہوگی وہ بھی کس وصف کے ساتھ ہوگی جس کا اس نے اپنے اوپر الْدِعظام کیا تھا اسی طرح ادا ہو جائیں گے ناقصی واجب کیے تھے ناقصی ادا ہو جائیں گے تو بات صحیح ہو جائے گی قَالَ وَعَلَيْهِ كَفَارَةُ يَمِينٍ اِنْ عَرَادَ بِهِ يَمِينًا امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں وَعَلَيْهِ كَفَارَةُ يَمِينٍ اور اس شخص پر کفارہ یمین بھی آئے گا اِنْ عَرَادَ بِهِ يَمِينًا اگر اس نے یمین کا ارادہ کیا یہ جو لفظ کہتے ہیں لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ حَاذِهِ الظَّنَدِ اس میں اگر وہ کس کا ارادہ کرتا ہے قسم کا ارادہ کرتا ہے اور وہ ان پانچ دنوں میں روزیں نہیں رکھتا تو پھر اس پر قسم کا کفارہ بھی آئے گا قضا بھی آئے گی اور قسم کا کفارہ بھی آئے گا کیونکہ یہ الفاظ قسم کا بھی احتمال رکھتے ہیں وَقَدْ سَبَقَتْ وَجُوْهُ اور تحقیق اس کی صورتیں گزر گئیں یہ جو یمین اور منت والی چھے صورتیں گزشتہ سبق میں گزری تھیں وہی یہاں بھی جاری ہوں گی وَمَنْ أَصْبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ سَائِمًا سُمَّا أَفْطَرَ لَا شَيْعَ عَلَيْهِ صورتِ مسئلہ یہ ایک شخص نے یوم النحر والے دن یا آیام منحی میں سے کوئی بھی دن ہو اس نے اسے نفلی روزہ رکھ لیا شروع کر دیا پھر توڑ دیا اس نے بعد میں تو کیا اس پر یہ نفلی روزہ لازم ہو گیا اس کو بعد میں اس کی قضاء کرنا پڑے گی یا نہیں وہی نفلی روزہ جب شروع کر دیا جائے وہ کیا ہو جاتا ہے لاجب ہو جاتا ہے لازم ہو جاتا ہے تو کیا یہ روزہ جو اس نے کس دن میں رکھا اس دن کے اندر جس میں روزے کو حرام قرار دیا گیا ہے مثلا جیسے یوم النحر ہے تو اس میں روزہ نفلی رکھ لیا اور پھر بعد میں توڑ بھی دیا تو کیا اس پر اس روزے کی قضاء ہے یا نہیں تو ظاہرے روایت یہ تو ظاہرے روایت اس سلسلے میں یہ ہے یاد رکھئے کہ اگر یہ روزہ توڑ دیتا ہے تو اس پر اس کی قضاء نہیں اس پر اس کی قضاء نہیں بھئی کیا وجہ ہے کیوں نہیں قضاء نفل تو جب بھی شروع کر دیے جائیں وہ کیا بن جاتے ہیں وہ آجیب بن جاتے ہیں کہتے ہیں بھئی دیکھئے روزہ یہ جیسے ہی شروع کرے گا یہ شخص فائم کہلائے گا کیا کہلائے گا فائم روزہ دار کہلائے گا اور اس کا یہ عمل روزہ کہلائے گا شروع کرتے ہی یہ اس کا عمل کیا کہلائے گا روزہ اور یہ شخص کیا کہلائے گا فائم روزہ دار کہلائے گا اور اس دن تو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے یعنی گویا ابتدا سے ہی ابتدا سے ہی ایک من ہی عنہو فیل پایا جائے گا کب سے ابتدا سے ہی من ہی عنہو فیل کیونکہ ابتدا کرتے یہ فیل کیا کہلائے گا روزہ جیسے صبح صادق کو شروع کرے گا کیا کہلائیں گے اس نے کیا رکھا ہے روزہ رکھا ہے تو یہ عمل جو شروع ہو گیا یہ ہے روزہ اور اس دن تو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے اس دن تو روزہ حرام ہے لہذا یہ جو اس کا عمل صبح صادق سے جیسے ہی شروع ہوا یہ ابتدا سے ہی روزہ ہے اور ابتداہ سے اس دن تو روزہ رکھنے سے تو گویا ابتداہ سے ہی یہ عمل منہی عنہو ہوا ابتداہ سے کیا ہوا منہی عنہو ہوا یعنی اس سے منہ کیا گیا ہے کہ روزہ نہ رکھو جب یہ فعل منہی عنہو ہوا ابتداہ سے ہی تو اس کی حفاظت ضروری نہیں اس کی حفاظت اور اس کو باطل کرنا ضروری ہے حفاظت ضروری نہیں اور باطل کرنا ضروری ہے لہذا اس پر یہ روزہ بھی لازم جبکہ ہام ہام دنوں میں جب نفل شروع کرتے تھے چاہے نماز شروع کرتے تھے نفلی چاہے روزہ شروع کرتے تھے اس میں کیا ضروری تھا اس کی حفاظت ضروری ہوتی تھی لا تبتلو آمالکم اپنے عملوں کو باطل نہ کرو وہاں اس عمل کی حفاظت ضروری ہوتی تھی اور حفاظت کس طرح ہو سکتی تھی کہ اس پر عمل کرتا چلا جائے انسان اختتام تک پہنچا دے اور یہاں پر عمل نہر کے اندر وہ روزہ رکھ رہا ہے اس کی ابتدا سے ہی حفاظت ضروری اور حفاظت ضروری ہوتی تھی تو وہ چیز واجب ہوتی تھی اور یہاں حفاظت ضروری نہیں بلکہ کیا ضروری ہے باطل کرنا ضروری ہے جب حفاظت ضروری نہیں معلوم ہوا یہ روزہ اس پر واجب بھی نہیں ہے بلکہ اس کو توڑنا ضروری ہے لہذا اس لیے اس کی قضاء بھی نہیں جبکہ عام روزے میں حفاظت ضروری ہوتی تھی اور وہ توڑ دیتا تھا حالانکہ حفاظت تو ضروری ہوتی تھی لہذا اس پر کیا آتی تھی قضاء آتی تھی اور یہاں حفاظت ضروری نہیں لہذا اس پر قضاء بھی نہیں سورہ سمجھ میں آگئی اچھی درام جس نے صبح کی قربانی والے دن اس حال میں کہ وہ روزہ دار تھا سمہ افطارہ پھر اس نے روزہ توڑ دیا لا شیئہ علیہی تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں یعنی اس پر قضاء نہیں ہے وَعَنَ بِيُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ فِي النَّوَادِرِ أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ جبکہ صاحبین رحمہم اللہ سے روایت ہے نوادر کے اندر کس کے اندر نوادر میں میں یہ بات پہلے بیان کر چکا ہوں کہ امام محمد رحمہ اللہ کی اچھے کتابیں ہیں یعنی جامع صغیر جامع کبیر سیر کبیر سیر صغیر مبسوط اور زیادات ان کتابوں میں جو مسئلہ آئے وہ کیا کہلاتا ہے ظاہرِ روایت اور ان کے علاوہ جو امام محمد رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں وہ ان میں کوئی مسئلہ آئے وہ وہ واقعی کتابیں نوادر کہلاتی ہیں صاحبین سے روایت ہے نوادر کے اندر کہ اَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ کہ اس پر قضاء واجب ہے کیوں واجب ہے دلیل صاحبین کی کہتے ہیں لِأَنَّ شُرُوعَ مُلْزِمُوا ان کا نظری اس لئے کیونکہ شروع کرنا لازم کرنے والا ہے نفلوں کے اندر کوئی کام کوئی عمل شروع کرنا وہ لازم کر دیتا ہے اس کو کا نظری جیسے منت کیا کر دیتی ہے کسی پر کسی چیز کو لازم کر دیتی ہے وَسَارَكَ شُرُوعِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْوَقْتِ الْمَكْرُوحِ اور یہ اسی طرح ہو گیا جیسے شروع ہوا جائے نماز کے اندر مکروح وقت میں کس میں شخص ہے مکروح وقت جو ہے سورج طلوع ہو رہا ہے یا سورج غروب ہو رہا ہے یا سورج آئین سر پر ہے یہ عقاد مکروح ہیں ان میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے تو اگر آئین اس وقت کوئی نفل شروع کر دیتا ہے نفلی نماز تو تو اس صورت میں اگر وہ اس نفل کو توڑ دیتا ہے تو اس پر اس کی قضا لازم ہے اس پر کیا ہے قضا لازم ہے اس کو قضا کرنا پڑے گی کیونکہ یہ نفل شروع کرنے سے کیا ہو جاتے ہیں واجب ہو جاتے ہیں اور چونکہ یہ وقت تو تھا مکروح لہذا اس کو اس وقت پورے نہیں کرنے چاہیے اس وقت نفل توڑ دے اور بعد میں کیا کر لے ان کی قضا کر لے قضا کر تو صاحبین فرماتے ہیں جیسے عقاد مکروحہ میں نفل شروع کیے جائیں اور پھر وہ لازم ہو جاتے ہیں ان کی قضا کرنا پڑتی ہے تو یہاں بھی اسی طرح ہے عید کے دن روزہ رکھنا اسے منع کیا گیا تھا لیکن اگر اسے رکھا اور پھر توڑ دیا ہے تو اب شروع کرنے کی وجہ سے وہ روزہ اس پر لازم ہو چکا ہے اس کو بعد میں کیا کرنا پڑے گی اس کی قضا کرنا پڑے گی ان کی دلیل سمجھ میں آگئی وَالْفَرْقُ لِيَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهُ وَهُوَ ظَاہِرُ الرِّوَایَةِ اور فرق امام صاحب کے نزدی اس نماز میں اور اس روزے میں جو فرق ہے امام صاحب بھی فرماتے ہیں نماز کیا ہو جائے گی عقاد مکروحہ میں نفل پڑے گا وہ اس پر کیا ہو جائیں گے لازم اس کی قضا کرنا پڑے گی لیکن یوم النحر وغیرہ والے دن روزہ رکھے گا وہ اس پر لازم نہیں لہذا اس کو توڑ بھی دے تو اس پر قضا نہیں اس میں فرق کی وجہ کیا ہے وہ فرق بیان کرنے لگیں کہتے ہیں وَالْفَرْقُ لِيَبِ حَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهُ اور فرق کی وجہ جو ہے وہ امام صاحب کے نزدی وہ ظاہر اور روایتی اور یہی ظاہرِ روایت بھی ہے جو امام صاحب کا قول ہے یہی کیا ہے ظاہرِ روایت بھی ہے مطن میں بھی آگیا کہ اس پر قضا نہیں ہے تو ان کے ان کے قول پر فرق کی وجہ وجہ یہ ہے کہ اَنَّ بِنَفْسِ شُرُوعِ فِي الصَّوْمِ يُسَمَّا صَائِمًا کہ روزے میں نفس شروع ہونے سے ہی یہ شخص کیا کہلائے گا صائم روزہ دار کہلائے گا حَتَّى يَحْنَسَ بِهِ الْحَالِفُ عَلَى الصَّوْمِ یہاں تک کہ روزے پر قسم اٹھانے والا اس کے لئے حانیس ہو جائے گا مثلا ایک شخص قسم اٹھا لیتا ہے ایک شخص قسم اٹھا لیتا ہے کہ واللہ میں نفلی روزہ نہیں رکھوں گا کیا قسم اٹھائی نفلی روزہ نہیں رکھوں گا اور پھر یہ یوم النحر والے دن یا کسی اور دن وہ روزہ نفلی شروع کر دیتا ہے جیسے ہی شروع کرے گا نفلی روزہ ساتھ ہی وہ حانیس ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اس لئے کیونکہ یہ عمل شروع کرتے ہی کیا کہلاتا ہے روزہ اور یہ شخص کیا کہلاتا ہے روزہ دار تو جیسے ہی آغاز ہوا سوم آ گیا اور اس نے تو کیا کہا تھا میں روزہ نہیں رکھوں گا لہذا یہ حانیس ہو جائے گا یہ حانیس ہو جائے گا جبکہ نماز کے مسئلے میں ایسا نہیں ہے نماز میں جب تک ایک رکعت پوری نہ کر لی جائے اس وقت تک اس کو نماز نہیں کہتے اس وقت تک اس کو نماز نہیں کہتے تو فرق یہ ہوا کہ یوم نحر والے دن جیسے وہ روزہ شروع کرے گا تو روزہ یہ عمل کیا کہلائے گا روزہ اور روزے سے تو اس دن کیا 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 ہے منع تو یہ روزہ ہوا منہی آنہو اور منہی آنہو روزہ ہے تو اس میں اس کو پورا کرنا ضروری ہے توڑنا ضروری تو اس کو اتداء سے ہی توڑنا ضروری ہوا اس کی حفاظت ضروری نہ ہوئی لہذا اس پر واجب بھی نہیں کیونکہ حفاظت ضروری ہوتی تو واجب ہوتا جبکہ نماز میں جب تک سجدے کے ساتھ مقید نہیں کیا تب تک یہ نماز نہیں کہلاتی تب تک یہ لہذا اس نے مقروب وقت کے اندر اگر نماز پڑھنا شروع بھی کر دی جب تک سجدہ نہیں کرے گا یہ نماز نہیں کہلائے گی سمجھ میں آگے بات اور جب نماز کہلائے گی تب یہ منہی انہو بن جائے گی کہ نماز تو پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اس سے پہلے یہ منہی انہو ہی نہیں ہے اس سے پہلے منہی انہو یہ ہے ہی نہیں جب اس سے پہلے والا حصہ منہی انہو نہیں تو اس کی حفاظت ضروری ہے یا نہیں ابھی تک وہ منہی انہو بنا ہی نہیں ہے جب تک بنا نہیں اس کی حفاظت ضروری اور جب حفاظت ضروری ہے معلوم ہوا اس کو اگر توڑ دے گا تو کیا کرنا پڑے گی قضاء کرنا پڑے گی فرق سمجھ میں آیا تو نماز کے مسئلے میں شروع کرتے ہی وہ منہی آنہو نہیں لیکن روزے کے مسئلے میں شروع کرتے ہی وہ کیا بن جاتا ہے منہی آنہو اور جب منہی آنہو بنا تو اس کی حفاظت ضروری نہیں بلکہ اس کو توڑنا ضروری ہوا جب حفاظت ضروری نہیں تو معلوم ہو یہ واجب بھی نہیں ہے واجب کی تو حفاظت ضروری ہوتی ہے اور اس کی تو حفاظت ضروری نہیں نہیں معلوم ہوا یہ واجب نہیں فرق اچھی طرح سمجھ میں آگا تو وہ فرماتے ہیں کہ ان نبی نفس شروع فی السومی يسمى سائیمن کہ نفس شروع ہونے سے ہی روزے کے اندر وہ شخص کیا کہلائے گا سائن کہلائے گا حتی احنا سبی الحالف علی السومی یہاں تک کہ حانس ہو جائے گا اس کی وجہ سے وہ شخص جس نے قسم اٹھائی تھی کس پر روزے پر قسم اٹھائی تھی روزہ نہیں رکھوں گا شروع کرتے ہی کیا ہو جائے گا حانس ہو جائے فیسیرو مرتقبان لنہی تو یہ شخص نہیں کا ارتکاب کرنے والا ہوا فیجبو ابتالوہو لہٰذا اس کو باطل کرنا واجب ہے بھئی دیکھئے حتی احنا سبی الحالف علی السومی یہ درمیان میں ایک چھوٹی سی بات ذکر کر بھی اس کو نکال دیں باقی کلام کو جوڑیں بھئی دوبارہ دیکھیں حتی احنا سبی الحالف علی السومی اس کو درمیان سے نکال دینا یہ ویسے سمجھانے کے لئے بیچ میں ذکر کیا کہ شروع کرتے ہی وہ کیا کہلائے گا سائم کہلائے گا اور اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا وہ ہانت بھی ہو جائے گا اگر اس نے قسم اٹھائی تھی نہ رکھنے کی دوبارہ دیکھیں کہ انہ بی نفس شروع اس سومی اسمہ سائمان کہ شروع کرنے سے ہی یہ شخص کیا کہلائے گا تو یہ شخص کیا ہوگا نہیں کا ارتکاب کرنے والا ہوا ایک چیز سے منع کیا گیا ہے پھر کیا کر رہا ہے پھر وہی کام کر رہا ہے تو واجب ہوگا اس پر اس روزے کو باطل کرنا تو لہذا اس روزے کی حفاظت کرنا اور اس کو بچانا واجب نہیں اور قضا کا واجب ہونا اس کی بنیاد تو اسی حفاظت پر ہے جس جس کی حفاظت ضروری ہے اس کی قضا ہوگی اگر حفاظت نہیں کی اور اس کی تو حفاظت ضروری نہیں لہذا اس کی قضا بھی ضروری نہیں یہ معنی ہے کہ اس کی حفاظت ضروری نہیں ہے اور قضا کا واجب ہونا اس کی تو بنیاد ہی کس پر ہے حفاظت کرنے پر ہے کہ حفاظت کرنا واجب ہو اور یہ شخص صرف منت ماننے سے نہیں کا مرتقب نہیں ہوا تھا بلکہ کب مرتقب ہوگا نہیں کا جب وہ عمل کرے گا تو صرف منت سے وہ نہیں کا مرتقب نہیں ہوا اور منت ہی تو کیا کرنے والی ہے اس روزے کو واجب کرنے والی ہے لہذا معلوم ہوا نفس منت میں کوئی خرابی نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے وہ نہیں کا مرتقب نہیں جب عمل شروع کرے گا تو کیا ہوگا مرتقب نہیں ہوگا اور اسی طرح وَلَا بِنَفْسِ شُرُوعِ فِي الصَّلَاةِ نفسِ نماز نماز کے اندر صرف شروع ہونے سے ہی وہ مرتقب نہیں بنے گا حتی يُتِمَّا رَقَاتَن یہاں تک کہ وہ کیا کر لے ایک رکعت پوری کر لے پھر کیا کہلائے گی یہ نماز اور نماز سے تو کیا کیا گیا ہے ان تین اوقات میں منع کیا گیا ہے تو پھر منہی آنہو بنے گی وَلِحَادَ لَا يَحْنَسُ بِهِ الْحَالِفُ عَلَى الصَّلَاةِ اور اسی وجہ سے حانس نہیں ہوتا اس کی وجہ سے قسم اٹھانے والا نماز پر صورت یہ ہکاجمی نے قسم اٹھائی کہ واللہ میں نفل نہیں پڑھوں گا نفل تو جب تک وہ پہلے رکعت کو سجدے کے ساتھ مقید نہیں کرتا وہ حانس بھی نہیں بنے گا اس سے پہلے وہ حانس بھی نہیں کیونکہ اس سے پہلے وہ نماز کہلاتی ہی نہیں معلوم ہوا جو اس رکعت سے کم کم ہے وہ نماز ہی نہیں اسی لئے کہا وَلِحَادَ لَا يَحْنَسُ بِهِ الْحَالِفُ عَلَى الصَّلَاةِ اور اسی وجہ سے حانس بھی نہیں ہوگا وہ سر جو قسم اٹھانے والا ہے نماز پر فَتَجِبُ السِّعَانَةُ الْمُعَدَى لہٰذا نماز کے مسئلے میں واجب ہے ادا کیے ہوئے حصے کی حفاظت نماز کے مسئلے میں بھئے اوقات مکروحہ میں نماز شروع کیا جب تک سجدے سے مقید نہیں کیا اس وقت تک یہ منہی عنہو فیل کا ارتکاب بھی اس سے پہلے منہی عنہو کا ارتکاب ہے ہی نہیں اور لہٰذا اس سے پہلے والے حصے میں کیا واجب ہوا حفاظت ضروری ہوئی اور حفاظت کس طرح ہوگی اس کو پورا کیا جائے اور یہ درمیان میں توڑ دیتا ہے تو حفاظت تو ضروری تھی تو اس پر کیا واجب ہوگی فَاظَا واجب ہوگی فرق سمجھ میں آگیا تو نماز کے اندر فَاظَا جِبُوا سِعَانَةُ الْمُؤَدَّا واجب ہوگا اس عدا کی ہوئے حصے کو بچانا اس کی حفاظت کرنا وَيَقُونُ مَزْمُونَمْ بِالْقَضَائِ اور حفاظت تو اس نے کی نہیں کیا کیا اس نماز کو توڑ دیا تو وہ کیا ہوگی مَزْمُون بِالْقَضَا ہوگی قَضَا کے ساتھ اس کا زمان دینا پڑے گا وَعَنَا بِحَنِیفَةِ رَمَاللَّ یہاں سے امام صاحب کی دوسری روایت ذکر کر رہے ہیں ایک تو پہلی روایت پہلی روایت کے مطابق نماز کی قضا کرنا پڑے گی اگر اوقات مکروہ میں شروع کر کے توڑ دی ہے اور روزے کی قضا نہیں اگر کس دن شروع کر کے توڑ دی ہے ایام النحر تو نماز کی قضا ہے یعنی پہلے قول کے مطابق نماز کی قضا ہے دوسری روایت یہ ہے کہ نماز کی بھی قضا نہیں اگر اوقات مکروہ میں نفل شروع کر کے توڑ دیتا ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَعَنَا بِحَنِیفَةِ رَمَاللَّ اور امام صاحب سے یہ روایت ہے کہ انہو لا یجب القضا فی فصل الصلاة ایزن کہ قضا واجب نہیں ہوگی نماز کے فصل کے اندر بھی وَلْأَذْرُهُ الْأَوَّل صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں زیادہ ظاہر جو ہے وہ پہلا قول ہی ہے پہلی روایت ہی ہے اور پہلی روایت جو امام صاحب سے آئی وہ کیا ہے نماز کی قضا واجب ہوگی وَاللَّهُ عَلَمْ بِسَوَابِ اور اللہ درست بات کو خوب جاننے والے ہیں باب الاعتقاف قال الاعتقاف مستحب والصحیح انہو سنت مؤکدت لئنن نبی علیہ السلام وازب علیہ فی العشر الاؤاخر من رمضان والموازبت دلیل السنت باب الاعتقاف یہ باب ہے اعتقاف کے بیان میں بھئی یاد رکھئے اعتقاف کا معنی ہے ٹھیرنا اعقافہ سے ہے یہ اعقافہ اعقفہ کے معنی ہے کسی جگہ ٹھیرنا رکنا کسی جگہ پر بھی ٹھیرنا وہ اعتقاف ہے عربی زبان کے اعتبار سے لیکن اسطلاح شریعت میں اعتقاف کہتے ہیں مسجد کے اندر عبادت کی نیت سے ٹھیرنا یہ کیا ہے اعتقاف اسطلاح شریعت میں اعتقاف کسی کہتے ہیں مسجد میں عبادت کی نیت کے ساتھ ٹھیرنا یہ ہے اعتقاف اور یاد رکھئے اعتقاف تین قسم پر ہے ایک اعتقاف واجب ہے ایک اعتقاف سنت ہے اور ایک اعتقاف نفل ہے نفل ہے اعتقاف اعتقاف واجب وہ ہے جس کو انسان منت کے ذریعے اپنے اوپر واجب کرتا ہے مثلا ایک شخص نے منت مانی کہ اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں تین دن اعتقاف کروں گا تو یاد رکھئے یہ اعتقاف واجب جو ہے نا منت والا اس کے اندر روزے کو ذکر کرے روزوں کو ذکر کرے یا نہ کرے اس میں روزے خود بخود آ جائیں گے ساتھ تو تین دن کا اعتقاف مانا ہے تو ساتھ تین روزے بھی خود بخود واجب ہو جائیں گے اگرچہ اس نے روزوں کا ذکر بھی نہیں کیا اور نیس یہ بھی یاد رکھنا یہ تین دن کا اعتقاف مانا ہے تو اس کے اندر پھر یہ تین دن مسلسل ہوں گے اس لئے کیونکہ اعتقاف کے اندر اصل کیا ہے مسلسل ہونا ہے کیونکہ دن اور رات یہ سارا وقت کس چیز کا ہے اعتقاف کا ہے روزے کے اندر تو دن روزے کا وقت ہے لیکن رات کے اندر تو روزہ نہیں ہوتا لیکن اعتقاف تو دن کو بھی ہوتا ہے اور رات کو بھی ہوتا ہے تو یہ جب تین دنوں کا ذکر کیا تو ساتھ راتیں بھی خود بخود آ جائیں گے راتیں بھی اور نیس روزے بھی خود بخود واجب ہو جائیں گے کیونکہ یہ بغیر روزوں کے نئی روزہ اس کے لئے شرط ہے تو روزے خود بخود آ جائیں گے سورت سمجھ میں آ گئی اور آئیں گے بھی کس طرح یہ تین دن الگ الگ نہیں آئیں گے بلکہ کس طرح آئیں گے مسلسل آئیں گے لہٰذا اگر وہ ایک دن ایک دن اعتقاف بیٹھا روزہ بھی رکھا اور اگلے دن پھر ترمیان میں اٹھ گیا اعتقاف سے تو یہ وہ منت والا اعتقاف نہیں ہوا منت والا اعتقاف تو کس طرح کا ضروری تھا مسلسل لہذا ابھی بھی وہ اس کے ذمہ ہے تو مسلسل ہی تین دن وہ اس کو پورا کرنا پڑے گا روزے رکھ کر بھئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو یہ ہے واعتقاف واجب بھئی اعتقاف واجب دوسری قسم ہے اعتقاف کی سنت بھئی سنت اور اعتقاف سنت جو ہے وہ جو رمضان کے آخری عشرے میں آپ دیکھتے ہیں لوگ اعتقاف کے اندر بیٹھتے ہیں یہ اعتقاف سنت مؤکدہ ہے اس لئے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر باقائد جی سے مداومت آپ نے فرمائی اور رمضان کے آخری عشرے میں آپ ہمیشہ اعتقاف فرمایا کرتے تھے سمجھ میں آیا اور یہ سنت ہے على طریق القفایہ کس طریقے پر سنت قفایہ ہے یعنی محلے میں سے کوئی ایک شخص بھی مسجد کے اندر اعتقاف کر لیتا ہے تو یہ سنت ادا ہو گئی سارے محلے کی طرف سے اور اگر کوئی بھی نہ بیٹھا تو سارا محلہ گناہگار ہوگا ترک سنت کا انہوں نے کیا کیا سنت کو چھوڑ دیا ہے بھئی تو محلے میں سے کوئی ایک بھی بیٹھ جائے یہ سنت سب کی طرف سے گویا ادا ہو گئی بھئی اور تیسرا اعتقاف نفل ہے نفل بھئی اور نفل اعتقاف وہ تھوڑی دیر کا بھی ہو سکتا ہے اس میں روزہ بھی شرط نہیں ہے کیونکہ سارے دن کا ہونا اس میں شرط ہے ہی نہیں بلکہ تھوڑی دیر کا بھی ہو سکتا ہے آپ تھوڑی دیر کیلئے مسجد میں گئے تو بس آپ اعتقاف کی نیت کر لیجئے آپ کو اعتقاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا دیکھو کتنا فائدہ ہو گیا بلا وجہ نماز تو آپ نے پڑھنی ہے آپ اندر داخل ہوتے ہی کس چیز کی نیت کر لیتے ہیں اعتقاف کی بھی نیت کر لیتے ہیں تو بس جتنی دیر مسجد میں رہے ایک مفت کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہا اور وہ کس چیز کا اعتقاف کا اور پھر جیسے ہی آپ مسجد سے نکلیں گے تو وہ اعتقاف نفلی پورا ہو گیا ٹوٹا نہیں بلکہ کیا ہو گیا بورا ہو گیا سورہ سمجھ میں آگئے باب الارتقاف یہ باب ہے اعتقاف کے بیان میں قال الارتقاف مستحب صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ اعتقاف جو ہے مستحب ہے وصحیح انہو سنت مؤکدت صاحب ہدایہ فرماتے ہیں صحیح قول یہ ہے کہ اعتقاف کیا ہے سنت مؤکدہ ہے لئنن نبی علیہ السلام وازب علیہ اس لی کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس پر پابندی فرمائی ہے فِي الْعَشْرِ الْعَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ رمضان کے آخری عشروں میں رمضان کے آخری عشروں میں حضور علیہ السلام نے اس پر پابندی فرمائی ہے وَالْمُعَذَبَتُ دَلِيلُ السُنَّتِ اور معاذبت یعنی پابندی کیا ہے سنت ہونے کی دلیل ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ معاذبت تو واجب ہونے کی دلیل ہے حضور علیہ السلام اگر کسی عمل پر پابندی فرمائیں بغیر ترک کے کبھی چھوڑیں نہ تو یہ کس چیز کی دلیل ہوتی ہے واجب جواب یہ کہ اس کے اندر چھوڑنا بھی ثابت ہے اس کے اندر چھوڑنا بھی ثابت ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے ترک بھی فرما دیا تھا اور اگر واجب ہوتا تو حضور علیہ السلام ترک نہ فرماتے نیس اس ترک سے قطع نظر وہ جو حضور علیہ السلام نے چھوڑ دیا اس سے قطع نظر پھر بھی یہ معاذبت سنت کی دلیل ہے یہاں اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام اعتقاف باقائدگی سے فرماتے تھے لیکن جو اعتقاف نہیں بیٹھتے تھے ان پر آپ ان پر ناراض کی کا اظہار نہیں فرماتے تھے ان کو کچھ تاقید وغیرہ نہیں کرتے تھے معلوم ہوا یہ واجب نہیں اگر اعتقاف واجب ہوتا تو حضور علیہ السلام ان کو حکم ضرور دیتے بھئی بات سمجھ میں آگئی اب اعتقاف کی تعریف کرنے لگیں میں نے تعریف کر دی اعتقاف کسے کہتے ہیں شریعت میں مسجد میں عبادت کی نیت سے ٹھہرنا یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ ہوا اللبس فی المسجد معصومی ونیت الارتقافی اور وہ ٹھہرنا ہے مسجد کے اندر روزے کے ساتھ ونیت الارتقافی اعتقاف کی نیت کے ساتھ اما اللبس باقی جو ٹھہرنا ہے ٹھہرنا مسجد میں فرکنو یہ اعتقاف کا رکن ہے کیونکہ اعتقاف نامی کس چیز کا ہے ٹھہرنے کا ہے تو یہ تو کہتے ہیں یہ جو ٹھہرنا ہے یہ اعتقاف کا رکن ہے لئنہو یم بیعنہو اس لیے کیونکہ لفظ اعتقاف ٹھہرنے ہی کی خبر دیتا ہے اعتقاف کا مانا ہی کیا ہے ٹھہرنا ہے تو لفظ اعتقاف اس ٹھہرنے کی خبر دیتا ہے معلوم ہوا یہ اس کا رکن ہے فکانا وجود ہو بھی لہذا اعتقاف کا وجود اس ٹھہرنے سے ہوگا ٹھہرنا ہے تو اعتقاف ہے ٹھہرنا نہیں تو اعتقاف بھی نہیں معلوم ہوا یہ اس کا رکن ہے وَسَّمُ مِن شَرْتِهِ عِندَانَا اور روزہ جو ہے یہ اعتقاف کی شرط ہے اعتقاف کی شرط میں سے ہے ہمارے نزدی خلافا لشافی رحمہ اللہ وخلاف امام شافی رحمہ اللہ کہ وہ فرماتے ہیں نہیں روزہ اعتقاف کی شرط نہیں ہے وَن نیت وَشَرْتُن فِي سَعِرِ الْعِبَادَاتِ اور اسی طرح مطن میں نیت کی بھی قید آئی تو نیت جو ہے شرط ہے تمام عبادتوں میں تو یہاں بھی نیت کیا ہوگی شرط ہوگی اب درمیان میں اختلاف ذکر کیا تھا کہ امام شافی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں روزہ شرطن ہے وَوَا يَقُولُ وَوَا فرماتے ہیں كَئِنَّا فَوَا عِبَادَتُن وَهُوَا اَصْلُن بِنَفْسِهِ فَلَا يَقُونُ شَرْطًا لِغَیْرِهِ وہ فرماتے ہیں کہ روزہ عبادت ہے اور یہ خود اصل ہے اپنی ذات کے اعتبار سے تو لہٰذا یہ شرط نہیں ہو سکتا کسی اور کے لئے امام شافی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ روزہ کو اعتقاف کے لئے شرط نہیں قرار دیا جا سکتا اس لئے کیونکہ روزہ خود عبادت ہے اور یہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے اصل ہے تو لہٰذا دوسرے کے لئے شرط نہیں قرار دیں گے کیونکہ اگر شرط قرار دیں گے تو یہ تو تابع بن جائے گا روزہ اس چیز کے حالانکہ روزہ خود اصل ہے وہ دوسروں کے تابع نہیں ہے اور شرط بنانے کی صورت میں اس کا تابع ہونا لازم آتا ہے لہٰذا اس کو شرط قرار دینا سہی نہیں یہ شرط نہیں ہے دلیل سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے کہ روزہ خود عبادت ہے وہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے اصل ہے فَلَا يَكُونُ شَرْطًا لِغَيْرِهِ تو یہ اپنے غیر کے لئے شرط نہیں ہوگا وَلَنَا اور ہماری دلیل قول وَاللہِ السلام حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے آپ نے فرمایا لَا اَتِقَافَ إِلَّا بِالصَّومِ کہ اعتقاف بغیر روزے کے نہیں ہے حدیث میں کیا آگیا اعتقاف بغیر روزے کے نہیں ہے یہ یوں کہیں دوسرا ترجمہ کر لیں با مخاورہ لَا اَتِقَافَ إِلَّا بِالصَّومِ اعتقاف تو روزے ہی کے ساتھ ہے اعتقاف تو روزے ہی کے ساتھ ہے وَالْقِيَاسُ فُونَ مُقَابَلَةِ النَّسِّ الْمَنْقُولِ غَيْرُ مَقْبُولِ اور وہ قیاس جو اس نس کے مقابلے میں ہو جو منقول ہے غیر مقبول وہ قیاس غیر مقبول ہے اس کو قبول نہیں کیا جاتا تو امام شافی رحم اللہ نے بھی یہاں قیاس سے کام لیا اور کیا کہا تھا روزہ خود اصل ہے اس کو اگر شرط قرار دیں گے یہ تابع بن جائے گا حالانکہ ایک چیز جو اصل ہے وہ تابع نہیں ہو سکتی تو ہم کہتے ہیں یہ آپ قیاس سے کام لے رہے ہیں اور نس کے مقابلے میں قیاس درست نہیں ہے بھئیو وہ قبول نہیں ہے سُمَّة سُمُ شَرْطٌ لِسَخَتِ الْوَاجِبِ مِنْهُ رِوَایَتَا وَاحِدَتَا یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو اعتقاف واجب ہے یعنی منت والا منت والا اس کے صحیح ہونے کے لیے تو روزہ شرط ہے وہ اعتقاف جو کون سا ہے واجب ہے یعنی منت والا ہے اس کے اندر تو روزہ اس کے لیے تو شرط ہے اور اس میں کہتے ہیں ایک ہی روایت آئی ہے یعنی اس میں دوسری روایت نہیں آئی بلکہ یہ متفقن علیہ مسئلہ تین و ایمہ سے یہی ایک ہی روایت آئی ہے کہ وہ اعتقاف جو واجب ہو اس کے اندر روزہ شرط ہے روزہ ہے تو اعتقاف واجب ہے روزہ نہیں تو اعتقاف واجب بھی نہیں باقی نفلی اعتقاف اس کے صحیح ہونے کے لیے روزہ شرط ہے یا شرط نہیں تو اس میں دو روایتیں ہیں ایک روایت جو ہے وہ امام ابو خانیفہ رحمہ اللہ سے حسن ابن زیاد رحمہ اللہ فکر کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نفل اعتقاف میں بھی روزہ شرط ہے روزہ شرط ہے اور روزہ تو ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک معلومہ نفل اعتقاف بھی اس سے کم نہیں ہو سکتا کیونکہ جب اس کے اندر روزہ شرط ہوا تو روزہ تو کب سے کب تک ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تو معلوم ہوا نفل اعتقاف بھی ایک دن سے کام نہیں ہو سکتا جبکہ دوسرا قول اعتقاف نفل اعتقاف اس میں روزہ شرط نہیں وہ تو تھوڑی دیر کا بھی ہو سکتا ہے جب تھوڑی دیر کا ہو سکتا ہے معلومہ روزہ شرط نہیں کیونکہ روزہ تو تھوڑی دیر کا نہیں ہوتا روزہ تو سارے دن کا ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں سُمَّ سُمُ شَرْطٌ لِسَخَتِ الْوَاجِبِ مِنْهُ سُن پھر روزہ جو ہے وہ شرط ہے لِسَخَتِ الْوَاجِبِ مِنْهُ اعتقاف میں سے جو واجب ہے اس کی صحیح ہونے کے لئے روزہ کیا ہے شرط ہے واجب اعتقاف کے صحیح ہونے کے لئے روایتاں واحدتاں یہ کیا ہے اس میں ایک ہی روایت ہے یعنی اختلاف نہیں ہے وَلِسَخَتِ تَتَوُعِ اور روزہ کا شرط ہونا کس چیز کے لئے نفلی اعتقاف کے صحیح ہونے کے لئے تو تو فی مَا رَوَلْ حَسَنُ عَنَا بِحَنِیفَةَ رَمُ اللَّهُ تو اس روایت کے مطابق جو اس کے مطابق شرط ہوگا جس کو روایت کیا ہے حسن ابن زیاد نے کس سے امام آزام ابو حنیبہ اس کے مطابق روزہ شرط ہوگا کس کے لئے بھئی عبارت کو لِسَخَتِ تَتَوُعِ اس کا عطف کس پر ہے لِسَخَتِ الْوَاجِبَ پیچھے عبارت ملائیں سُمَّ سَوْمُ شَرْطٌ لِسَخَتِ تَتَوُعِ پھر روزہ شرط ہوگا نفل کے صحیح ہونے کے لئے بھی یعنی نفلی اعتقاف کے صحیح ہونے کے لئے بھی روزہ شرط ہے فِي مَا رَوَلْحَسَنُ عَنَا بِحَنِیفَةَ رَحْمُ اللَّهِ اس روایت کے مطابق جس کو حسن بن زیاد نے کیسے روایت کیا ہے امام صاحب سے لِزَاحِرِ مَا رَوَيْنَا اس حدیث کے ظاہر کے وجہ سے جس کو ہم نے روایت کر دیا حدیث کیا آئی تھی لَا اعتقافَ إِلَّا بِسَّوْمِ تو اس کے مطابق روزہ ضروری ہے وَعَلَى حَذِهِ الرَّوَایتِ لَا يَقُونُ أَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ اور اس روایت کے مطابق نفلی اعتقاف بھی ایک دن سے کاما نہیں ہوگا وَفِي رَوَایتِ الْأَاصْلِ اور اصل کی یعنی مبسوط کی روایت میں جو ہے اس کے مطابق وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحْمَ اللَّهِ اور یہی قول کس کا ہے امام محمد رحم اللہ کا ہے اَقَلُّهُ سَعَتٌ معلوم ہوا بھئی یہ دوسری روایت اصل کے اندر مبسوط کے اندر امام صاحب کے دوسری روایت جو آئی ہے اور وہی قول ہے کس کا امام محمد رحم اللہ کے بھی یہی قول ہے اَقَلُّهُ سَعَتٌ نفلی اعتقاف کی کم سے کم اس کا وقت کتنا ہے ایک گھڑی ہے یعنی تھوڑی دیر ہے فَيَقُونُ مِنْ غَيْرِ سَوْمِنْ معلوم ہوا نفلی اعتقاف بغیر روزے کے بھی ہو سکتا ہے لِأَنَّ مَبْنَ نَفْلِ عَلَى الْمُسَاحَلَتِ دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ تھوڑی دیر کا کیوں ہو سکتا ہے کہتے ہیں لِأَنَّ مَبْنَ نَفْلِ عَلَى الْمُسَاحَلَتِ مساحلت کا معنی نرمی نرمی کرنا درگزر سے کام لینا لِأَنَّ مَبْنَ نَفْلِ عَلَى الْمُسَاحَلَتِ اس لئے کیونکہ نفل کی بنیاد نرمی پر ہے نفل میں کیا کی جاتی ہے نرمی کی جاتی ہے اللہ ترہ کہ آپ دیکھتے نہیں کہ نفل پڑھنے والا بیٹھ سکتا ہے نفلی نماز میں باوجود قیام پر قدرت ہونے کے معلوم ہے نفل کے بنیاد کس پر ہے نرمی پر ہے اور پھر اگر اس شخص نے کیا کیا کہ نفلی اعتقاف تو ایک گھڑی کا بھی ہو سکتا ہے لہٰذا ایک شخص نے کیا کیا نفلی اعتقاف کی نیت کی شروع کر دیا ثم قطعو پھر کیا کر دیا اس کو توڑ دیا یعنی مسجد سے نکل آیا لا يلزمه القضاؤ تو اس پر قضاء لازم نہیں فی روایت الاصلی کس کے مطابق مبسود کی روایت کے مطابق وہ مبسود کی روایت کے مطابق ایک شخص نے نفلی اعتقاف شروع کیا اور پھر اس نے اس کو توڑ دیا یعنی مسجد سے نکل آیا تو اس پر اس کی قضاء لازم نہیں یہ کس کے روایت کے مطابق روایت الاصلی مبسود کی روایت کے مطابق اس پر قضاء واجب نہیں لینہ غیر مقدرین اس لیے کیونکہ وہ تو غیر مقدر ہے یعنی اس کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے تھوڑی دیر کا بھی ہو وہ کیا ہے نفلی اعتقاف ہے فَلَمْ يَقُنِي الْقَطْرُ عِبْطَالًا لہٰذا توڑنا باطل کرنا نہیں ہے نفلی اعتقاف کو توڑنا یہ اس کو باطل کرنا بلکہ یہ اس کو پورا کرنا ہے کیا کرنا ہے لہٰذا مسجد میں کیا نفلی اعتقاف کی نیت کر لی اور پھر تھوڑی دیر بعد مسجد سے باہر آیا تو یہ اعتقاف کو توڑ دیا لیکن یہ توڑنا اعتقاف کو باطل کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو پورا کر لیا کیونکہ نفلی اعتقاف تھوڑی دیر کا بھی ہو سکتا ہے اور اس نے تو کچھ زیادہ ہوئے وقت بلکہ گزار لیا تو یہ تو بطریقہ اولا کیا ہوگا نفلی اعتقاف ہو جائے گا یہ مانا لیا اَنَهُ غَيْرُ مُقَدْرِن اس لیے کیونکہ وہ مقرر نہیں ہے فَلَمْ يَقُنِي الْقَطْعِبْتَالَ لہٰذا توڑنا باطل کرنا نہیں ہوگا وَفِي رِوَایتِ الْحَسَنِ يَلْضَمُهُ اور حسن ابن زیاد کی روایت کی مطابق اس پر قضاء لازم ہے اگر اس نے اس کو توڑ دیا لِأَنَهُمْ مُقَدْرُمْ بِلْيَوْمِ اس لیے کیونکہ وہ مقرر ہے کس کے ساتھ ایک دن کے ساتھ قصومی جیسے کہ روزہ ہے کیونکہ اس لیوائت کے مطابق تو روزہ ضروری تھا تو لہٰذا یہ مقرر ہوا ایک دن کے ساتھ جیسے روزہ ہے سُمَّلِ اَتِقَافُ لَا يَسْخُ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعْتِ اور پھر اعتقاف صحیح نہیں ہے مگر جماعت والی مسجد میں یعنی جس میں کیا ہوتی ہو جماعت ہوتی ہو سمجھ میں آیا ہے بھئی جماعت والی مسجد جماعت والی مسجد معلوم ہوا کسی نے کوئی ویسے ایک زمین کا حصہ مختص کیا ہوا ہے نماز کے لیے کس کے لیے تو یہ تو مسجد نہیں ہے باقاعدہ لہذا معلوم ہوا اس کے اندر اعتقاف صحیح نہیں ہے بلکہ کونسی مسجد ہونا ضروری ہے جماعت کی مسجد ہونا ضروری ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی لِقَوْ لِحُزَیفَتَ رضی اللہ تعالی عنہ دلیل ذکر کر رہے ہیں بھئی یہ مسجد جماعت کی شرط کیوں لگائی کہتے ہیں لِقَوْ لِحُزَیفَتَ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت 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 رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کی وجہ سے وہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ لا اعتقاف الا فی مسجد جماعتین کہ اعتقاف نہیں صحیح مگر کس کے اندر جماعت کے مسجد میں اسی میں اعتقاف ہوگا وَعَنَ أَبِ حَنِیفَةَ رحم اللہ اور امام صاحب سے یہ روایت ہے کہ صحیح نہیں ہے اعتقاف مگر اس مسجد میں جس میں پانچ نمازیں پڑھی جاتی ہوں امام صاحب فرماتے ہیں مسجد جماعت ہی نہیں صرف کافی صرف مسجد ہونا کافی نہیں ہے بلکہ مسجد بھی کیسے ہونی چاہیے جس میں پانچ نمازیں بقاعدہ پڑھی جاتی ہوں جماعت کے ساتھ تو ایسی مسجد کا ہونا ضروری ہے بھئی اس کی کیا وجہ کہتے ہیں لِأَنَّهُ عَبَادَتُ وَإِنْتِزَارِ صُوَلَا تھی وہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ جو اعتقاف ہے یہ نماز کے انتظار کی عبادت ہے انسان اپنے آپ کو مسجد میں روک لیتا ہے کسے روکتا ہے تاکہ ایک نماز کے بعد پھر اگلی نماز کا انتظار کرے تو یہ عبادت کونسی ہوئی نماز کے انتظار کی عبادت ہوئی تو لہذا یہ عبادت خاص ہوگی اس جگہ کے ساتھ جس میں یہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں تاکہ ایک نماز ادا کر لے تو اگلی نماز کا کیا شروع ہو جائے انتظار اگر وہاں جماعت ہوتی نہیں پھر تو انتظار نہ پایا گیا بھئی سورہ سمجھ میں آگئی تو لہذا یہ خاص ہوگا ہے اس جگہ کے ساتھ جس میں نمازیں ادا کی جاتی ہیں ام المرأت باقی عورت جو ہے کہتے ہیں یاد رکھئے عورت جو ہے وہ گھر کے اندر جو حصہ نمازوں کے لئے مقصود کیا گیا ہو جو کمرہ اس کے اندر احتکاف کی نیت کرے گی اس میں بیٹھے گی اور اگر گھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں تو پھر کسی جگہ کو مقرر کر لے اور پھر وہاں پر کیا کر لے احتکاف کر لے تو عورت احتکاف گھر پہ کرے گی مسجد میں نہیں اور مرد کا احتکاف صرف کہاں ہوگا مسجد میں ہوگا گھر پر نہیں ہوگا تو کہتے ہیں ام المرأت اتا تا کی فوفی مسجد بیٹیہا اور باقی عورت جو ہے وہ احتکاف کرے گی اپنے گھر کی مسجد میں اپنے گھر کی مسجد یعنی گھر میں جو نماز کے لئے حصہ مختص کیا ہے لینہو ہوا الموزع لسلاتیہ اس لئے کیونکہ وہی جگہ اس کی نماز کی ہے وہیں پر یہ نماز پڑتی ہے فیتحققو انتظارو حافی لہذا اس عورت کا انتظار اسی جگہ پایا جائے گا کہ وہ کیا کرے ایک نماز کے بعد اسی نماز کا انتظار جو ہے وہ اسی جگہ اس کا پایا جائے گا وَلَوْ لَمْ يَقُنْ لَحَا فِي الْبَيْتِ مَسْجِدٌ اور اگر اس کے گھر میں کوئی مسجد نہیں ہے یعنی کوئی حصہ نماز کے لئے مقصوص نہیں کیا تو تَجْعَلُ مَوْزِ عَنْ فِيْهِ تو وہ مقرر کر لے کوئی حصہ اس کے لئے گھر میں کسی حصہ کو کیا کر لے مقرر کر لے فَتَعَ تَقِفُ فِيْهِ تو اس کے اندار اعتقاف کر لے بھئی چلیے بس بھئی ہارا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام